فیبرک پینٹنگ ٹوٹوریل ورک میں آج ایک نئی چیز انٹروٹیوز کروانے جاری ہوں جس میں فیبرک پینٹنگ کے ساتھ ساتھ ہم ٹھرٹ کا یوز کرتے ہوئے مزید اسے امبیلش کریں گے تو کمپلیٹ ٹوٹوریل دیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تاکہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے ویلکم ٹو مائی چینل ساہر افزل السلام علیکم دوستو کیسے ہو سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج کے اس ٹوٹوریل ورک میں میں ایک شرٹ کو پینٹ کرنے والی ہوں جو کہ فل شرٹ ہے سٹیچ فارم میں لان فیبرک ہے بہت ہی پیارا سا ایک لائٹ شیڈ ہے جس کے اوپر لیسز لگا کے کمپلیٹلی اچھے سے سٹیچ کیا گیا ہے تو اسی کو آج ہم پینٹ کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس کی کمپلیٹل سٹیچنگ دکھاتی ہوں یہاں پہ بازو پہ بھی آگے لیسز لگا کے تھوڑی سی سپیس چھوڑ کے بہت ہی اچھا سیک دیزائن بنایا ہے اور سیم وہی دیزائن نیچے گھیڑے پہ بھی بنا ہوا ہے باقی درمیان سے ساری شرٹ بالکل پلین ہے کوئی بھی دیزائن نہیں بنا ہوا ہے بہت پیارا سا ایک لائٹ شیڈ ہے جس کے اوپر آج ہم پینٹ کریں گے تو پینٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھاتی چلوں فیبرک پینٹس جو کہ کیپ سمائلنگ برینڈ کے ہی فیبرک پینٹس میں یہاں پہ استعمال کرنے والی ہوں ان کی کنسیسٹینسی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اسی لئے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تریڈ جو کہ لاسٹ میں ہمیں امبیلشمنٹ اور فینشنگ کے لئے کام آئے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم ٹریس کر لیں گے ٹریس کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک ہاف ایریا ڈیسائیڈ کر لیا ہے جسے ہم پینٹ کرنے والے ہیں تو شرٹ کا بالکل ہاف ایریا کو ہی ہم کمپلیٹلی اچھے سے پینٹ کریں گے اور باقی کا ہاف ایریا پلین ہی رہے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ میں ٹریس کر لوں گی ٹریسنگ کرنے کے لئے یہاں پہ نہ تو کوئی موبائل اور کاربن پیپر کچھ بھی یوز نہیں کری میں ڈیریکلی یہاں پہ ٹریس کر رہی ہوں اور آپ لوگ بھی اس طریقے سے پینسل کے ساتھ ڈیریکلی ٹریس کر سکتے ہو اگر آپ لوگوں کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے تو اگر آپ لوگوں کی ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ لوگ میری پچھلی ویڈیوز میں بھی جیسے میں نے دکھایا آپ لوگ کاربن پیپر کے تھرو یا ڈیریکلی موبائل کے تھرو ہی ٹریسنگ کر سکتے ہو بہت ہی ایزی ایزی سے میتھرز اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں اور ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو بالکل لاسٹ میں بھی شیئر کر دوں گی ٹریسنگ کا میتھرز آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ میں نے ڈیریکلی پینسل کا ہی یوز کرتے ہوئے فلارز کی شیپ بنا رہی ہوں فیبرک کے اوپر جسے ہم پینٹ کریں گے سیم انہی فلارز کو ریپیٹنگ میتھرز یوز کرتے ہوئے کمپلیٹلی ٹریس کر لوں گی پینسل کے ساتھ ہاف ایریے کو ہم پینٹ کریں گے ہاف ایریے کو ہم پلین ہی رہنے دیں گے بالکل بھی ایکول نہیں ہے فلارز جسٹ رینڈم لی میں ڈراؤ کر رہی ہوں جسٹ رینڈم لی بڑے اور چھوٹے سائز کے فلارز بناوں گی اور تھوڑے بہت لیوز کی شیپ ایڈ کر دوں گی اندر تو اس طرح سے ہمارا جو آج کا موٹیو آج کا ڈیزائن جو ہے وہ اس کے اوپر ٹریس ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے آلموسٹ ٹریسنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کلیرلی میں نے سیم فلارز کو رپیٹ کیا ہے جسٹ کچھ چھوٹے سائز کے فلارز بنا دی ہیں اور کچھ بڑے سائز کے فلارز بنا دی ہیں اور شرٹ کے بلکل ایک سائٹ پہ ہاف ایریے کو پینٹ کریں گے اور ہاف ایریے کو ہم پلین ہی رہنے دیں گے آج کی اس ویڈیو میں ایک نئی چیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو بہت زیادہ کیئر فلی دیکھیں اور اند تک دیکھیں تاکہ اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے یہاں پہ آپ لوگ کلیرلی دیکھ سکتے ہو بہت ہی پیارا سا ہمارا ٹریس ہو گیا ہے اب ہم اسی ٹریسنگ کے اوپر پینٹ کریں گے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بلکل ہی نیو ڈیزائن ہے آپ لوگ بھی ایزیلی گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں انہی سٹیپس کو فولو کرتے ہوئے پینٹ کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے ریڈ کلر چوز کیا ہے اور یہ جو آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو یہ ہے نوزل جو کہ ایزیلی آپ لوگوں کو مارکٹ سے مل جائے گی اس نوزل کے فائدے بہت سے ہیں ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں تاکہ اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے نوزل کو ہم نے اس طریقے سے ٹیوب میں آگے اٹیچ کر دیں گے اور بہت ہی ہلکا سا پیچھے سے پریس کرتے ہوئے ہم پینٹ کو باہر نکالتے ہوئے اپلائے کریں گے فیبرک پہ جس طریقے سے ہم کون مہندی لگا رہے ہوتے ہیں سیم وہی پروسس ہے بہت ہی ہلکا سا پیچھے سے پریس کرنا ہے ایک دم سے پریس نہیں کرنا اثروائز آپ لوگوں کا ڈریس پینٹ خراب ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ سے جسٹ آؤٹلائن کرنے کے یہ والا جو نوزل کے ثرو کام کرنا ہوتا ہے یہ لیڈ آؤٹلائن کے لیے بہت ہی زیادہ بیسٹ ہوتا ہے لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا شیڈ بھی کروں گی اسی نوزل کے ثرو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ فلارٹس میں آؤٹلائن کر دی ہے اچھے سے تاکہ جو ہے ہمارا پینٹ ہماری جو لائنز ہیں وہ باہر نہ نکلیں اور ایک اچھی سی فینشنگ شو ہو تو بہت ہی کیئر فلی آپ نے آہستہ آہستہ سے ساری لائنز لگا دینی ہے آؤٹلائن کر دینی ہے دن اس کے بعد ہم اسے شیڈ کریں گے شیڈ کرنے کے لیے میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ میتھڈ یوز کر رہی ہوں لائننگ میتھڈ یوز کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی اچھا اور ایزی میتھڈ ہے آپ لوگ بھی آرام سے کر سکتے ہو سپیشلی بیگنرز جسے کے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہو بہت ہی سیمپلی ہلکا سا پریس کرتے ہوئے صرف لائننگ لگاتے جانا ہے ڈائریکشن کا بہت 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 ہی زیادہ خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ ڈائریکشن ہماری ایک جیسی ہو ایک ہی سمت میں آئیں لائنس باہر سے اندر کی طرف لے کے آتے ہوئے ہم میڈ میں جا کے اسے ختم کر دیں گے اور بہت ہی زیادہ کیئر فلی ساتھ ساتھ ہم لائنس لگاتے جائیں گے تاکہ ہماری لائنس بہت ہی اچھی اور ایک ہی ڈائریکشن میں شو ہو اگر رینڈم لائنس لگاتے جائیں گے تو وہ بہت ہی زیادہ ڈائریکلر سا ہمارا پینٹ لگے گا تو اس طریقے سے بہت ہی اچھا شیڈ بن گیا اور بہت ہی اچھے فلارز اور ڈیفرنٹ ایک چیز تیار ہو گئی ہے یہاں پہ میں نے فلارز جتنے بھی تھے ان میں سے ہاف فلارز کو جو ہے وہ اس طریقے سے شیڈ کر دیا ہے بہت بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور ہی ہوپ سو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا سیم سٹیپس کو فولو کرتے ہوئے ون بائی ون یہاں پہ ہاف فلارز کو ہم پینٹ کر دیں گے ٹوٹل سیمن فلارز بنے ہیں ایک کمپلیٹلی بڑے سائز کی شرٹ پہ اور جس میں سے ہم تھری کو ریڈ کلر کے ساتھ لائننگ کے تھروں ہی پینٹ کریں گے اور باقی کے اوپر ہم ڈیفرنٹ شیڈ اور ڈیفرنٹ میتھرڈ ڈیوز کرتے ہوئے پینٹ کریں گے یہاں پہ آپ لوگ ویڈیو میں کلیرلی دیکھ سکتے ہو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ہمارا یہ ولا پینٹ ریڈ کلر کا ایک لائننگ شو ہو رہی ہے ڈیٹیلنگ ایڈ ہو گئی ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے باقی کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بھی لازمی بتائیے گا آپ لوگوں کو کسا لگا اس کے ساتھ ہی سیکنڈ فلار کے لئے یہاں پہ میں نے محرون وائٹ اینڈ ریڈ سینوں کلرز کو ہلکا سا مکس کر دیا ہے محرون کلر کا جو شیڈ ہے اسے ہم تھوڑا سا زیادہ لیں گے ریڈ اور وائٹ کا ہلکا سا ٹیچ دیتے ہوئے انہیں آپس میں اچھے سے مرج کر دیں گے تاکہ یہ مکس ہو کے ایک ہی شیڈ بن جائے تو آپ لوگ کلیرلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کہ یہ بہت ہی پیارا سا ایک شیڈ بن گیا ہے یہی شیڈ آج ہم اپلائے کرنے والے ہیں اپنے اس موٹیف پر اس ڈیزائن پر یہاں پہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے جسٹ آپ نے تینوں کلرز کو لے کے اچھے سے مرج کر دینا ہے کلر پریپیئر کرنے کے بعد ہم ایزیلی اسے فیبرک پہ اپلائے کریں گے فیبرک پہ اپلائے کرنے کے لئے یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں راؤنڈ شیپ کا برش جو کہ تھری سائز کا ہے آپ لوگ تھوڑا بڑے سائز کا بھی لے سکتے ہو کیونکہ اس میں ہم نے کوئی بھی مزید شیڈنگ ایڈ نہیں کرنی جسٹ ہم نے سیمپلی اسے فیلنگ کر دینی ہے کمپلیٹلی سارے فلارس کو جو باقی کے فلارس تھے ان سب کو ہم کمپلیٹلی فیلنگ کر دیں گے کوئی شیڈنگ نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم کوئی اور مزید کلر اس میں ایڈ کریں گے ون بائی ون فلارس کی ساری پیٹلز کو ہم اس طریقے سے فیلنگ کر دیں گے کمپلیٹلی اچھے سے فیلنگ کرنی ہے ڈبل سے ٹریپل کوٹنگ کرنی ہے تاکہ ہمارے جو پینٹ کرتے ہوئے پینٹ کے دوران سٹاکس نہ سامنے آ جائیں تو اسی وجہ سے ہم ڈبل سے ٹریپل کوٹنگ کرتے ہوئے برش کے تھرو اچھے سے سارے سٹاکس کو ختم کر دیں گے اور ہم پینٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے سیم سٹیپ کو فولو کرتے ہوئے ون بائی ون باقی کے جو فلارس تھے وہ سارے ہم اسی طریقے سے فیلنگ کر دیں گے ریپیٹنگ میتھڈ یوز کرتے ہوئے ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور سپیشلی آپ لوگ سبسکرائب کرنا نہ بھولئے میرے چینل کو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جسٹ ویڈیو کو پلے کر رہے ہیں لیکن وہ سبسکرائب نہیں کر رہے نائنٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ لوگوں کی اپریسیشن میرے لیے بہت ہی ضروری ہے یہاں پہ ہمارے سارے فلارز کمپلیٹ ہو چکے ہیں دین اس کے بعد میں یہاں پہ پینٹ کر رہی ہوں لیوز کو لیوز کو پینٹ کرنے کے لئے یہاں پہ بہت ہی پیارا سا ایک گرین شیڈ لیا ہے جو کہ مہندی شیڈ ہے گرین کا بہت بہت ہی پیارا سا شیڈ ہے اسے ہم پینٹ کریں گے لیوز کو پینٹ کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے ہاف لیوز کو کمپلیٹلی فیل کر دیا ہے پینٹ سے بیٹاوڈ اینی شیڈنگ کوئی بھی شیڈنگ ایڈ نہیں کی ہم ڈائریکٹلی پینٹ کو اپلائی کریں گے ہاف ایریے کو پینٹ کرنے کے بعد جو باقی کا ہاف ایریہ ہوگا لیوز کا اس ہاف ایریے کو سب سے پہلے آوٹلائن کر دیں گے اس برش کا ہی یوز کرتے ہوئے then اس کے بعد ہلکا سا برش کی ٹپ پہ پینٹ لینا ہے اور ہلکی سی لائننگ شو کر دیں گے رینڈم لی لائننگ کی ڈائریکشن کا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے ڈائریکشن ایک جیسی ہی ہو ڈائریکشن ایک جیسی ہوگی تو اس کی لک بہت اچھی آئے گی جس طریقے سے ہم لوگوں نے فلارس میں لائننگ ایڈ کی تھی سیم اسی طریقے سے ہم یہاں پہ لیوز میں بھی لائننگ ایڈ کر دیں گے ون بائی ون اسی میتھڈ کا یوز کرتے ہوئے ہم باقی لیوز کو بھی کینٹ کر لیں گے ہاں فیریے کو کمپلیٹلی فیلنگ کرنے کے بعد باقی کے ہاں فیریے کو لائننگ کے تھروک فیل کریں گے جیسے ہم نے یہاں پہ فرسٹ فلار کو کی تھی اسی کے ساتھ ہی ویڈیو اچھی رگ رہی ہے تو ویڈیو کو اپنے فرنچن فیملی میں لازمی شیئر کریے گا سپیشلی ٹیک سٹائل اور آرٹ کے سٹوڈنٹس کے ساتھ اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا یہاں پہ ہمارا پیٹرن پینٹ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہ بہت ہی پیارا سا شیڈ بن گیا ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور اسی کو مزید ہم امبیلش کریں گے مزید چیزیں ہم ایڈ کریں گے فیبرک پینٹنگ کے علاوہ جو کہ بہت ہی اچھا اور مزید امبیلش جو کہ بہت ہی پیارا اور ایک نئی چیز بن جائے گی تو یہاں پہ میں مزید ایڈیشن کرنے کے لئے کچھ موٹی کا کام کروں گی اور اس کے ساتھ ریڈ کا کام کروں گی تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ریڈ والے فلار میں موٹی لگائیں گے بلکل درمیان والے ایریے پہ اور دین اس کے بعد ریڈنگ کا کام دوسرے فلارز میں کریں گے تو موٹی لگانے کے لئے فریم کا ایڈ ہونا بہت ضروری ہے فریمی کے بغیر کبھی بھی نیٹ موٹی نہیں لگتے تو سب سے پہلے اسے فریم کر لیں گے اس کے بعد ہم ون بائی ون صرف درمیان کا جو پلین ایریہ ہے جہاں پہ ہماری لائننگز آکے ختم ہو رہی ہیں جسٹ اسی پہ ہم لوگوں نے موٹی لگانے ہیں تو ون بائی ون ہم وہاں پہ سارا موٹی کا کام اچھے سے فلنگ کر دیں گے جب آپ لوگ دیکھو گے تو بہت بہت ہی اچھا لگے گا آپ سب لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا اور ایچ کے لئے آپ لوگ اس طریقے کا ڈیزائن ایزی لی گھر پہ بنا سکتے ہو جس سیمپلی ایک شرٹ لیں پلین فیبریک لیں اسے اپنی مرضی کا سٹیچ کروائیں اس کے بعد ایزی لی آپ ایک یہ دو دن میں بیٹھ کے اپنا یہ والا پینٹ والا کام بھی کمپلیٹ کر سکتے ہو تو بہت ہی اچھی لک لگے گی اور باقی سب کو بھی بہت پسند آئے گا جو بھی دیکھے گا سیم ہم اسی طریقے سے ون بائی ون سارے فلارز میں اس طریقے سے موٹی لگا لیں گے جس درمیان والے ایریے پہ باقی باہر ہم نے کچھ نہیں کرنا وہ ایسے ہی رہے گا اور وہ اسی طریقے سے ہی بہت اچھی لک لگ رہی ہے یہاں پہ آپ لوگ ویڈیو پہ کلیرلی دیکھ سکتے ہو صرف درمیان کے ایریے پہ ہی موٹی لگائے ہیں اور وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا موٹی کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ون بائی ون سارے فلارز پہ لگا دیئے ہیں اور آپ لوگ دور سے بھی دیکھ لو بہت ہی اچھے لک لگ رہی ہے باقی دن باری ہے ان میں ڈیٹیلنگ ایڈ کرنی ہے تو اسے ایمبیلش کرنے کے لئے یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں تھریٹ جو پہلے تھریٹ دکھایا تھا وہ مجھے کلر تھوڑا سا چینج لگ رہا تھا تو ہمیں تھوڑا لائٹ شیر چاہیے تھا تو اس وجہ سے میں یہاں پہ تھریٹ چینج کر دیا ہے اور ہم یہاں پہ بلکل سیم کلر یوز کریں گے جو کہ شرٹ کا کلر ہے اگر آپ لوگوں کو ایمبروئیڈری نہیں بھی آتی تو بھی آپ لوگ یہ ایزی لی ڈیزائن بنا سکتے ہو جس سمپلی ہم نے ایمبروئیڈری سٹیپ یوز کرتے ہوئے ہی ہم یہاں پہ سٹیچ کریں گے اور ون اپ اینڈ ڈاون ڈائریکشن یوز کریں گے سوئی کو آپ ویڈیو میں کلیرلی دیکھ سکتے ہو اوپر سے اور نیچے سے تھوڑی تھوڑی سپیس دے کے اس طریقے سے گزارتے جائیں گے اور بہت ہی اچھا سا ہماری ایک ہلکی سی لائننگ شو ہونا شروع ہو جائیں گے سیم اسی طریقے سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ ساری لائننگ ایڈ کر دیں گے سارے فلارس میں آپ لوگ چاہو تو ان لائننگ کو تھوڑا سا بڑا اور چھوڑا بھی کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ کم لائنز بھی لگا سکتے ہو ایک لائن لگا لیں لیکن میں یہاں پہ تین سے چار لائنز یوز کروں گی ایٹ لیسٹ ون پیٹل میں اگر آپ لوگوں کی امبرویڈری بہت اچھی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ سیمپل سٹیچ یوز کرنے کی بجائے کوئی بہت ہی ہلکی سی کوئی اور سٹیچ بھی یوز کر سکتے ہو یہاں پہ آپ لوگ کلیرلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے لائننگ ایڈ ہو گئی ہے میں نے یہاں پہ تقریباً ہر فلار میں لائننگ ایڈ کر دی ہے اسی طریقے سے ون اپ اینڈ ڈاون پوزیشن لے کے تھریڈ کو گزارتے ہوئے تو یہاں پہ ہمارا جو تھریڈ ورک تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے موٹی کا کام کمپلیٹ ہو گیا فیبرک پینٹ کمپلیٹ ہو گیا لیکن ہماری شرٹ ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی فینیشنگ ابھی بھی باقی ہے فینیشنگ is the most important step فینیشنگ ہر فیبرک پہ ہر ڈیزائن پہ بہت زیادہ میٹر رکھتا ہے تو فینیشنگ کے لیے میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں لیڈ گولڈن کلر کا یہ لیڈ ہے جسے ہم گٹا بھی بولتے ہیں ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گا اور گولڈن کلر کا لیڈ لیتے ہوئے میں یہاں پہ جسٹ ہلکی سی لائننگ شو کر دوں گی تاکہ مزید تھوڑی سی ڈیٹیلنگ ایڈ ہو جائے ہمارے کام میں بہت ہی خالی خالی سا نہ لگے تو اس میں مزید ڈیٹیلنگ ایڈ کرنے کے لیے میں یہاں پہ یوس کر رہی ہوں گولڈن لیڈ جو کہ آپ لوگوں کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گا آپ لوگ اسے گٹا بول کے بھی لے سکتے ہو بہت باریک سی اور ہلکی ہلکی سی ہم ہاف ایریے پہ لائننگ شو کر دیں گے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو میں نے کمپلیٹلی لائنس نہیں لگائیں پورے فلار میں جسٹ اندر کا جو ایریہ تھا اس میں ہلکی سی لائننگ شو کی ہے اس سے ہمارا پینٹ میں مزید ڈیٹیلنگ ایڈ ہو گئی اور وہ بھی ایک بہت ہی اچھی لک لگ رہی ہے ہلکا سا شائن آ رہے ہیں ان لائنس میں تو اس شائن کی وجہ سے بھی بہت ہی اچھی اور ایک رویل لک لگ رہی ہے ون بائی ون سارے فلارس کو ہم اس طریقے سے لائننگ کر دیں گے کمپلیٹ اور فائنل لک آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلد شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کو اند تک دیکھیں اور ای ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ بلا میرا پرسنل ڈیزائن بہت بہت ہی اچھا لگا ہوگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا باقی اس چیز میں مزید ڈیٹیلنگ ایڈ کرنے کے لئے میں نے ان فلارس میں بھی سیم موٹی کا یوز کیا ہے وہی جیسے ہم نے ریڈ فلار میں کیا تھا بہت ہی ہلکے سے چھوٹے سے ہم لوگوں نے ایریے پہ جس درمیان والی ایریے پہ یہاں پہ موٹی لگا دی ہیں سیم گولڈن گلر کے تو فائنل لک آپ لوگوں کے سامنے ہے فرنڈز آپ لوگوں کو کیسا لگی مجھے تو یہ بہت بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ریل میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور باقی آپ لوگ بھی ایزیلی گھر پہ اس طریقے سے پینٹ کر سکتے ہو کوئی مشکل نہیں ہے اس کے علاوہ بھی میری کوئی ہلپ چاہیے تو میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ آویلیبل ہوں اگر کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ لوگ ایزیلی مجھ سے پوچھ سکتے ہو اس کے ساتھ ہی آج کے لیے بس اتنا ہی دعاوں میں دھیر سالہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ